اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیبیٹ اٹ ایٹ میں ہوں عیسیٰ نکوی سابق دی جی آئی سائل ایفٹرین جنرل فیض عمید کے خلاف کوٹ مارشل کی کاروائی جاری ہے اور آج آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق تین مزید ریٹائیڈ افسران کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کی گرفتاری بھی کوٹ مارشل کی کاروائی کے سلسلے میں ہے دو ریٹائیڈ برگیڈیرز اور ایک ریٹائیڈ کرنل بتائے جا رہے ہیں کہ جن کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس تمام معاملے کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی جماعت کے ساتھ رابطے تھے اور سب کچھ کوڈینیٹڈ طریقے سے ہو رہا تھا نو مئی کے واقعات کے حوالے سے بھی اب اہم ترین وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ نو مئی کو ہوا اس میں بھی ان افسران کی مبینہ طور پر شمولیت تھی یہ شامل تھے یہ ٹارگٹس بتا رہے تھے سوالے سے عطا عطا عرر صاحب نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کیا کہا سنی ہے اور بانی چیرمن پی ٹی آئے کے کہنے پر جو یہ تمام چیزیں کی جا رہی تھیں بڑی پرانی ایک سازش تھی اس ملک کے خلاف جو جیل سے بھی جاری تھی اور ابھی جو نوٹس میں آیا کہ ایک جیل کی افسر کو بھی تحویر میں لیا گیا تو یہ پیغام رسانی کا سلسلہ ایک پیغام آ رہا ہے ایک جا رہا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ بانی چیرمن پی ٹی آئے ان لوگوں سے رابطے ان کے تحت اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں دیکھئے کسی کے ساتھ کوئی ریایت نہیں بڑھتی جانی چاہیے جو ایک انتشاری طولے نے اس ملک میں کیا ہے اس کا اعتصاب بھی ضروری ہے اور ابھی مزید تحقیقات بھی کی جائیں گی جو تین افسران آج گرفتار ہوئے ہیں ان کے علاوہ مزید بھی گرفتاریاں جو ہیں وہ لگتا ہے دیکھنے میں آئیں گی کیونکہ جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں اور لوگوں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تحقیقات کو آگے بڑھنا چاہیے اور انشاءاللہ جیسے مزید معلومات ہوں گی تو ہم عوام کے سامنے میں معلومات رکھیں گے مزید گرفتاریاں ہوں گی کن کی گرفتاریاں ہوں گی یہ وہ سوال ہے جو اس وقت ریزونیٹ کر رہا ہے شارکتدار کے مختلف سرکلز میں اور اس حوالے سے کچھ ہنٹ ہمیں ملتا ہے مختلف سیاستدانوں کی میڈیا ٹاکس سے وزیر دفاع خواجہ آصف انہوں نے اس حوالے سے لبکشائی کی اور نو مئی کی ٹارگٹ سیٹنگ کے حوالے سے کچھ کلیمز کیے کیا کہا خواجہ آصف نے سنیے جنرل فیز was at his best best on that day خواجہ آصف صاحب not a small statement شرجیل محمد صاحب پاکستان بیپلز پارٹی سے تعلق ہے انہوں نے ان تمام معاملات اور واقعات کے حوالے سے کیا کہا وہ بھی سنیے ایک کا واقعہ آگیا جس کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو بھڑکایا جائے عوام کو گمراہ کیا جائے عوام کو اپنے ہی اداروں کے خلاف سامنے کھڑا کیا جائے اور اس میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کا بانی جو ہے ماسٹر مائنڈ وہ تھا لیکن اس کے ساتھ جو سہولتکار تھے سننے میں یہ آیا ہے جو یہ پیسنٹلی گرفتاریاں ہوئی ہیں شاید یہ سہولتکار بھی اس میں اس سازش میں برابر کے شریک ہوں لیکن اس میں ایک اور بھی سہولتکار جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ ایک اور بھی سہولتکار ہے اور وہ سہولتکار پی ٹی آئی کو عدالتوں میں ریلیف دلانے کے لیے اپنا کردار اہم کردار جو ہے وہ ادا کر رہا تھا اب سارے معاملے میں کس کی طرف اشارہ کا کیا جا رہا ہے کیا ریٹائیڈ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے یا پھر حاضر سرویس کی ریٹائیڈ لوگ کس طریقے سے انفلوینس کر سکتے ہیں براہ راست دیسیجن میکنگ میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جو پالیسیز ہیں جو دیسیجنز ہیں جو فیصلے ہیں چاہے وہ عدالتوں سے آئیں چاہے حکومت سے آئیں یا انتظامی افسران فیصلے لیں وہ تمام کے تمام وہی افسران فیصلے لے سکتے ہیں جن کو اس وقت جو اس و حاضر سرویس ہیں سٹنگ ہیں صرف وہی یہ کام کر سکتے ہیں ان کے درمیان اگر کوئی نیکسس ہے تو اس کو اسٹیبلش کس طریقے سے کیا جائے گا کیا حاضر سرویس لوگوں کی بھی گرفتاری ہوگی اور سابق فوجی افسران پر تو یہ ممانعت ہے آرمی ایکٹ کے تحت کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے کیا جو سیاستدان ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہے ہیں ان کے اوپر تو آرمی ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا اگر ان کو اس دائرے میں لانا ہے جس طریقے سے اشارہ کیا جا رہا ہے تو اس کے ل معاملے پر آہ اب اُبھر کر لگتا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا جس میں آہ کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی بھی کردار رہا ہے لگتا یہ ہے کہ یہ تمام معاملہ آہ سیاست سے بڑھ کر کچھ اور تھا یہ ایکسٹینشن کا پروموشن کا ریٹینشن کا یا پھر تائیناتی کا معاملہ تھا کیا پاکستان میں جتنا بھی سیاسی عبال ہم نے گزشتہ دو ڈھائی سالوں میں دیکھا کیا وہ تمام شاخصانہ تھا جنرل فیض حمید جنرل کمر جاوید باجوہ اور د بھی کر افسران ان کی ایک ذاتی لڑائی تھی اقتدار کے لیے ملٹری کے اقتدار کے لیے یہ وہ سوالات ہیں جو اب جنم پا چکے ہیں اور اسی کے اوپر کرنے کے لیے سٹوڈیوز میں مجھا جوائن کر رہے ہیں فیصل چودری صاحب پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم میں ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم میں شامل ہیں دو دن پہلے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہیں خان صاحب سے جیل میں اور غالباً اس ڈیولپمنٹ کے بعد بھی رابطہ یقیناً ہوا ہو گا کامران مرتبہ صاحب جیو آئی ایف سے تعلق ہے اور جیو آئی ایف اس وقت جو ہے وہ گیم چینجر پوزیشن میں گیم چینجنگ پوزیشن میں آئی ہوئی ہے اپوزیشن کا جو وسیطر اتحاد ہے اس میں واحد اگر کو بوٹل نیک ہے جو پارلیمانی سطح ہے ان کے اوپر ایک لیزون جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے تحریک انصاف اور جیو آئی ایف کے درمیان لیکن کیا سیاسی سطح پر سٹریٹ پر بھی یہ کولیبریشن یہ تابون یہ کورڈینیشن بڑھ گا یہ نہیں اور ساتھ ہی رضا حارون صاحب پاکستان پیپلز پارٹی جن کے ووٹوں پر یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے جن کے ووٹوں کے اوپر وزیراعظم شہباز شریف ہیں کیا ان تمام معاملات پر دیکھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں فیصل چوہدری صاحب پہلے تو آپ آغاز میں یہ بتائیے کہ اب عمران خان صاحب سے جنرل فیض حمید کو جوڑا جا رہا ہے آپ خان صاحب کی لیگل ٹیم میں ہیں ریٹائر فوجی افسر نہیں کر سکتا اگلے ریٹائر ہونے کے بعد دو سال تک یا اس سے زائد سال تک اگر وہ آئی ایس آئی کے چیف کے طور پر ریٹائر ہوا ہو تو جو سیاست دان ہے وہ تو سیاست کر سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جنرل فیض حمید صاحب کا سوال جو ہے وہ پرسومی خان صاحب سے جو ملاقات کے دران کیا گیا تھا تو ان کا یہ خیال تھا کہ جو یہ جو آج بات کی جاری ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے یہ منس ہے یہ تب تک کنٹرول نہیں کی جا سکتی جب تک طالبان گورنمنٹ آپ کے ساتھ نہ ہو تو جنرل فیض حمید کا بطور ڈی جی آئے جو ہے وہ ایک کردار تھا طالبان کو امریکہ کو اپس میں انگیج کرنے کا ترور ظلم خلیل ذات بلاس جو ہے وہ شاہ محمد قریشی صاحب بھی انہوں نے بتایا کہ وہ وہاں پہ گئے تھے اور وہاں پہ یہ جو طالبان گورنمنٹ کو انگیج کر لیا تھا تو جنرل فیض صاحب کو اس وقت جو بقول خان صاحب کے نواز شریف جو ہے انہوں نے جنرل باجوہ سے ایکسٹینشن کے وعدے کی اوپر یہ کہا کہ جنرل فیض کو اٹھائے جائے اور اس کی وجہ سے جو طالبان اور ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے یہ بیچ میں رہا گیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو اس ٹائم پہ ہٹانا وہ غلط تھا اس کو کانٹینیو کرنے دیا جاتا تو پھر یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کر لیا جاتا تو وہ اس تناظر میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں جنرل فیض حمید کی باقی جہاں تک ان کا آریسٹ کا تعلق ہے یا ان کے اوپر جو لگنے والے الزامات ہیں میں سمیتا ہوں کہ جو آئیس پیار کی پریس ریلیزز ہیں زیادہ زیادہ وہ انہی پر فوکس آنا چاہیے باقی جو یہ وزراء ہیں یہ تو کوئی اتنا سیریز تیمیسلیں نہیں لیتا ہوں کہ انہوں نے ماضی بھی بہت گفتگو کی تو سیاسی مخاصمت میں ہی گفتگو ہو رہی ہے اصل ایشو سے شاید یہ ہے نہیں لیکن فیصل چودری صاحب جو پریس ریلیز آیا تھا اس کا پہلا پیراگراف اگر صرف ہم نے پڑھا ہو تو پھر تو میں آپ کی بات سے جو ہے وہ اگری کروں گا کہ ہمیں وزراء کی بات پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے رہوں گے نہیں میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں پوائنٹ ایس کہ جو دوسرا پیراگراف ہے وہ دوسرے پیراگراف میں یہ کہا گیا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیوٹیز اسٹیبلش ہوئی ہیں اور کیونکہ تین ریٹائر لوگ گرفتار ہوئے ہیں جو غالباً اس ریڈ کا یا اس اپیسوڈ کا حصہ نہیں تھے جو ایک نیجی ہاؤزنگ سوسائٹیز سے متعلق تھے تو یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کوئی کلیبریشن ٹائپ چیز یہ آپ اگر دوہزار سترہ یہ جو پراپرٹی ٹاپ ہاؤزنگ سٹاپ سٹیٹی جو بھی ہے اس کا معاملہ دوہزار سترہ کا ہے اور اس میں جب اگر آپ پیک اس میں رپورٹس جائیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ وہاں پہ دو تین جو ریٹائر آفیسز کا نام لے جاتا ہے ان میں یہ لوگ شامل تھے جن کی ایریسٹ ہوئی ہے اور یہ شاید میں کہیں پڑھا تھا یہ کرنل آسم نہیں ہے کرنل شاہد ہے جو ایریسٹ ہوئے ہیں تو یہ جو معاملہ وہاں پہ ٹاپ سٹیٹی کا چلا تھا اب وہ جو سیکنڈ پیرہ جس کے اوپر بہت زیادہ بات تو کی جا رہی ہے لیگلی سپیکنگ ایسا جب تک وہ سپیسیفک انسیڈنٹس نہ آئیں سامنے پر ایگزمپل کیا جی وہ نون پولیٹیکل ایکٹیوٹیز کیا تھیں اور کیا یہ خود پہ کر رہے تھے یا مطلب اب یہ بات تو سب سے زیادہ گورنمنٹ پارٹیز جو ہیں الیج کر رہی ہیں مرانا صاحب نے بھی کہا اپنا جو ہمارے کوئٹا کے سینئر صدان ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کی جو دوزار اٹھارہ کے الیکشن کی ریگنگ ہے یہ تو الیج کی جاتی ہے بطور کہ جی اس وقت کی جو کمانڈ تھے ملٹری کمانڈ ان کے اوپر جب لیگلی ہوں گے تو پھر تو معاملات اور رہی ہیں دوسری بات یہ ہے یاد رکھئے گا اس کے امپلیکیشن لوگ سمجھنے پا رہے ہیں یہ بڑی فار ریچنگ ہے یہ معاملہ ظاہر ہے فیلڈ کورٹ مارشل جنرل تک محدود وہ تو ہو جائے گا اس کے بعد یہ ظاہر ہے اس کی جو ابھی جو لاو میں اپیلز بھی پروائیڈڈ ہیں اور یہ کوٹوں میں آئے گا معاملہ سویلین کوٹ جو سویر کوٹس ہیں وہ اس معاملے کے اوپر ظاہر ہے یہ آنا ہے یہ میں اپنے ایکسپیرین سے بتا رہا ہوں کہ نہ یہ پہلی اپیل ہوگی جو آئے گی نہ یہ آخری اپیل ہوگی اور وہاں پہ بہت ساری چیزیں کھلیں گے بھی ابھی سپیسیفک نہیں ہے ایک جنرل بات ہے سو میرا خیال نہیں ہے کہ ملٹری کے اندرونی مسئلہ ہے تو لیٹ دم ڈیل ویڈ اٹ جب وہ اس سے کوئی وہاں صرف کوئی اچھے خبر آتی ہے تو پھر وہ ایک قابلت افسرہ بات ہو کامران مرسل صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کے مشاہدے میں آپ کے ابزرویشن میں کبھی آپ نے اڑتے اڑتے سنی ہو کہ کوئی ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ بھی سیاسی جماعتوں سے رابطہ رکھتے ہیں کیا ان کو کوئی گائیڈ لائن دیتے ہیں ہماری سیاسی جماعتیں اتنی کمزور ہیں ان سے لیتی ہیں کیا مشاہدے میں آپزرویشن میں اپنی جماعت کی حد تک یا دیگر جماعتوں کے حد تک کبھی یہ بات آئی آدھے کی اب تک تو منظر کلیر نہیں ہے مگر آپ اس کو ایک اور اینگل سے لیجئے اس کو اس اینگل سے لیجئے کہ یہ تو ایک ایدمیتر فیکٹ ہے کہ کچھ اداری جو ہے وہ آپ کی پولیٹکس میں مداخلت کرتے ہیں اور جب وہ ایکٹیف سرویس میں ہوتے ہیں تو وہ مداخلت تو سب کو پتا ہے کہ وہ مداخلت ہوتی ہے اور کس طرح سے ہوتی ہے اس میں مختلف طرح کے الزامات ہیں دوزار چوبیس کے الیکشن کے بھی الزامات ہیں دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے بھی الزامات ہیں اس سے پہلے دوزار تیرہ والے الیکشن کے بھی الزامات ہیں تو ایکٹیو سروس میں مختلف طرح سے امولیاں اٹھتی رہی ہیں اب اگر یہ الزام سچ ہے میں اگر کا ساتھ لفظ استعمال کروں گا اگر یہ الزام سچ ہے تو اس کا مطلب کہ وہ لوگ جو مداخلت کیا کرتے تھے ادارہ جاتی وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ وہ آفتر ریٹائرمنٹ بھی اس طرح کی مداخلت جاری رکھے ہوئے ہیں اگر یہ الزامات درست ہیں تو یہ تو پھر بڑی خوفناک بات ہوئی ہم تو پہلے کہتے تھے کہ جس قرآن ہے وہ سبز کتاب کے اندر آئے کانسٹویشن کے ڈائرے میں آئے اور اس طرح سے چلے کہ جو ہے وہ کانسٹویشن کہیں پہ وائلیٹ نہ ہو مگر کانسٹویشن وائلیٹ کرتے کرتے اب معاملات اس حد تک آ گئے ہیں بقول ہے بقول ہے اس پریس ریلیس کے کہ پھر اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے نا وہ اس میں انٹرفیرنس جو ہے وہ ہوئی ہے اور اگر ہوئی ہے تو پھر یہ کتنی خوفناک بات ہے یہ وہ انٹرفیرنس ہے جس کے بارے میں دوہزار چوبیس میں بھی شکایت ہوئی دوہزار اٹھارہ میں بھی شکایت ہوئی تیرہ میں بھی شکایت ہوئی اور اس سے پہلے بھی جو نا وہ ہمیشہ شکایتیں چلتی لیں تو پھر یہ جو نا اس کے بعد آپ اس خوفناک منظر کا جو ہے وہ ایک تصور کیجئے اس موقع میں کہ جو لوگ پھر ریٹائر ہو جائیں اور اتنے طاقتور ہو جائیں اور اس طرح سے بقول ہے جو بقول ہے شخص سے میں پھر کہوں گا کہ مجھے نہیں پتا کہ الزامات سچے ہیں جھوٹے ہیں مگر جو کچھ وزراء کے موہ سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہر ریٹائر ہونے والا اس پوسٹ پہ بیٹھنے والا اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ وہ کسی نہ کسی پارٹی کی ڈرائیونگ سیٹ لے کے بیٹھا ہوگا اور اپنی مرضی سے اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے کر رہا ہوں تو کامران موزے صاحب اصل میں دوہزار تئیس میں آپ کی جماعت نے ایک دھرنا دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر آپ لوگ مسلسل یہ بات کہہ رہے تھے آپ کی جماعت کے متعدد بیانات موجود ہیں کہ عدلیہ مینج ہو رہی ہے اور مینج ظاہر ہے کہ یہ الزام تھا کہ ریٹائرڈ لوگ کر رہے ہیں حاضر سروس ججوں کو مینج کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کے لیے ایک فیوریبل ڈیسیزنز سیک کیے جا رہے ہیں تو یہ کس کی طرف آپ لوگوں کا اشارہ تھا کون سے ریٹائرڈ لوگ ہیں جو حاضر سروس ججز کو مینج کر رہے تھے دیکھئے میری پروفیشنل زندگی میں بھی ایسی چیزیں آئی ہیں جس میں لوگ کہتے تھے اس کو میں پروف نہیں کر سکتا اس کو پروف نہیں کر سکتا مگر ذاتی زندگی میں بھی ایسی چیزیں پروفیشنل زندگی میں آئی ہیں جس میں لوگوں نے کہا کہ فلانے فلان کو کہہ دیا اور اس کے بعد وہ ریزرڈ بھی اسی طرح سے نکل جائے اور وہ جو ریزرڈ نکلا ہو وہ ڈائجس بھی نہ اور آؤ کانون کے مطابق تو پھر آپ کو شکوک پیدا ہوتے ہیں مگر چونکہ آپ کے پاس ان معاملات کا ثبوت نہیں ہوتا آپ کسی چیز کے ویٹنیس نہیں ہوتے اور بطور وکیل ہم ذرا مہتاد بات اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس کے تانسیکونس جانتے ہیں بٹ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جوڈیشری مینج ہوئی بھی ہے یا ہوئی بھی تھی اس تمام پروسس کے دوران ریٹائرڈ لوگوں کے ذریعے دیکھیں آپ یہ لگتے کی بات کو تو چھوڑ دیجئے اسلامباد آئی کورٹ کے پانچ سیٹنگ جیجز نے جو نہ خط لکھ دیا کہ جی ان کے اوپر کسی نہ کسی کا پریشر آتا رہا ہے آیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مینج تو کرنے کی کوشش اٹلیس کوشش تک تو جو ہے نا وہ ثبوت آ گیا نا آپ کے پاس ججوں کو بلیو کریں گے نا ان پانچ سیٹ اب وہ مینج ہوئے یا نہیں ہوئے یہ پھر اگلا سوال ہے وہ تو ججز بتا سکتے ہیں یا وہ جو بینیفشری ہے وہ بتا سکتے ہیں یا مینج کرنے میں بتا صحیح کامران مرزی صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں رضا حارون صاحب پیپلز پارٹی ایک میجر پولیٹیکل ایکٹر ہے اس وقت بلکہ یوں سمجھیں کہ وہ لنچپن ہے جس نے حکمرانی قائم رکھی ہوئی ہے مرکز میں شہباز شریف کی آپ کے سرکلز میں پیپلز پارٹی کے سرکلز میں اس تمام کیس کے حوالے سے کیا بز موجود ہے کیا ایکزیکلی منظرنامہ بننے جا رہا ہے ہمیں زرداری صاحب کا ایک مشہور بیان یاد ہے جب اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کو تو کھڑے لائن لگا دی ہے یہ بات اس وقت کی گئی تھی ظاہر ہے کہ اس وقت میں تو بز وہ ایک میجی غفظ ہوتی ہے اس وقت لیکن جو ہمارے دوست بھی فرما رہے ہیں جیسی آج پرار کی پریس سیڈیز ہے اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اس لیویل کے کسی فوجی افسر کیا پیلڈ کورڈ مارشل ہونا پھر وہ یہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ہے یہ کوئی نومل واقعہ نہیں ہے جن لوگوں نے یہ سٹیپ لیا ہوگا انہوں نے اپنے ایک گراؤنڈ برک کیا ہوگا ایک ایوڈیوٹیبل ایوڈنس جمع کیے ہوں گے فیٹس اکھٹے کی ہوں گے اس کے بعد یہ پریس سیڈیز نکال گیا پریس سیڈیز itself is very damaging وہ تو بسیلی چار شیٹ ہے اب اس چار شیٹوں گفتگو فرما رہے ہیں پہلا حصہ تو اس کا جو ہے فرس پر اگر سب دوست کہہ رہے ہیں وہ تو بڑا کلیر ہے وہ تو ایک کریمیل کیس سے مطالق ہے اس کی پروسیڈنگ ہو چکی ہیں اس کی فائنڈنگ سامنے آ چکی ہیں سیکنڈ پارٹ اس ویری امپورٹنٹ اس میں کر رہا ہے صرف سرکنسٹینشل جائزہ لیں انہوں نے ایک تذیعہ کریں حالات کا دو دل فارس تاکہ وہ کلیر لی ایک پیٹن نظر آتا ہے سپورٹ کا اور وہ پیٹن اس طرح بھی نظر آیا جو باتیں ہم کرتے ہوئے اچھکچا رہے ہیں اس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ جب سینٹ کے چیئرمنٹ کے الیکشن ہوئے تھے آپ وہ یاد ہوگا تو مرہوم بزنجو صاحب کا ایک فکرہ تھا ان سے جب سمال کیا انہوں نے ایک شخص کا نام لیا تھا اس وقت مجھا آج بزنجو صاحب کی وہ بات یاد آ رہی کہ انہوں نے کیا کون اس کو منیج کر رہا ہے انہوں نے نام لیا تھا ان کا جی اوڑی کا نام لیا تھا جن کے خلاف کاروائی چل رہی جی ہاں وہ تو ٹی وی پہ ریپورٹ ہوا تھا نا نام لیا تھا انہوں نے جب سے باتیں آ رہی ہیں دی پھر بہت سے اور باتیں ہوئیں پھر پورٹ کے کوئی ججمنٹ ایسے ہے ہمیں ایسا لگتا ہے لیکن اگر آپ پرائی میں فیسوس کو آپ دیکھیں تو جو سکسی تری اے کا ججمنٹ ہے اسی طریقے سے صادق اور امین قرار دے دینا جس کی ضرورت نہیں تھی کیس کے اندر ایسے القابات نواز دینا یہ ایکسٹرارڈنری تھا پھر بلانا ایک لانگ مارچ سے بندے کو بلانا اور کہنا ہمارے پاس آؤ یہاں کے مقدمہ فائل کرو پھر اور دیگر ایسے ججمنٹ ہیں جہاں ہمیں نظر آتا ہے جو شرجی ویمن صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ اپرینٹلی نظر آتا ہے کہ ایک ساتھ ہی کٹی زمانے دے دینا پھر good to see you ہمیں سب کو یاد ہے good to see you تو these all are ایسے circumstances ہیں reported in news information ہے جس کو دیکھ کر یہ سامنے رکھا جا سکتا ہے کہ بلکل اقدارے منیج ہوتے تھے اور کامران بھائی نے بلکل صحیح فرمایا جو اسلام آباد کے آئی کورٹ ججز کا لیکن اسلام آباد کے ایک اور ججز تھے انہوں نے تو کھلکے اظہار کیا نا ان کی تو پرنٹیشن کورٹ میں گئی سپریم کورٹ میں گئی اس نے نام لکھ دیا تھا انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ کسی کے علم میں نہیں تھا یا جی میں کوئی ہوں نہیں ہوں کچھ لوگ بائیمت لوگ یہ بات اس وقت کر بھی رہے تھے جہاں تک آپ کا سوال ہے یا ہم یہ سوچیں کہ جی وہ پولٹکس میں انوالف کیوں تھے تو جو جو لوگ پولٹکس کرتے ہیں جو جو لوگ ایکٹیو پولٹکس میں لیڈرشپ کے رول ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمیشہ سے ایک لائزوان کا رول رہتا ہے اور وہ لائزوان ہمیشہ اداروں کے ساتھ مقامی پولس کے ساتھ مختلف ایجنسیز کے ساتھ اداروں کے تنمیان سا سا تنمیان رہتا ہے وہ انفرمیشن شیئرنگ رہتی ہے تو ایک حد تک تو ان کو افیشل یہ رول ہے لیکن جب وہ افیشل رول سے زیادہ فسیلیٹیشن کی طرف چلا جائے اور فسیلیٹیشن ہونا شیئر ہو جائے ایک پارٹی تو وہاں پہ سوالات پیدا ہوتے ہیں اور میں آپ کو ایک اور ایک اور آئیٹم کوٹ کرتا ہوں اگر آپ یہ جو خالیہ ریزرو سیٹس کا ججمنٹ ہے اگر آپ اس میں جو 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 مندوخیل صاحب نے ججمنٹ لکھا ہے اگر آپ اس کا لاس پیر اگر آپ لکھیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا تاثر نہ چلا جائے اور یہ کامران بھائی فسیل بھائی زیادہ بہتر بتائیں گے مجھے تو یاد ہے رہا ہوں لکھا ہے کہ ایسا تاثر نہ جلا جائے کہ ججمنٹ اس فسیلیٹیشنگ اپارٹی اے پولٹیکل پارٹی تو فسیلیٹیشن میں مجھے بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتگوہ سلسل یہیں سجا رہے گا چودری صاحب ان تمام الزامات کو پریس ریلیزز کو جو ڈسکورس اس وقت انفرمیشن ڈومین میں اویلیبل ہے وزراء جو باتیں کر رہے ہیں اس تمام کو سن لیا جائے تو ہمیں ایک شار چیٹ تو سمجھ آتی ہے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے پولٹیکل ایکٹیوٹیز میں انوالو نہیں ہو سکتے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک سرٹن پیریڈ تک یہ تو اس سائیڈ پر ہے لیکن جن کے ساتھ رابطہ ہوا ان کے اوپر تو ایسی کوئی پابندیاں نہیں ہیں مبینہ طور پر اگر ہم مان لیں کہ ہوا تحریک انصاف سیاستدان ان کے تو سیاست کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے اس کو کس طریقے سے اس بریکٹ میں حکومتی وزراء لا رہے ہیں کہ ان کے اوپر اوپر بھی کوئی مقدمہ چل جائے لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا ہے اور لیگلی سپیکنگ کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کوئی قانون کے دائرے میں ایسا کام نہ کرنے کا پابند ہے اور وہ کرتا ہے پھر تو وہ جرم بنتا ہے لیکن اگر اس کے اوپر کوئی ایسا بار نہیں ہے تو پھر ظاہر وہ جرم کے اس زمرے میں نہیں آتا یہ جنرل رول تو یہی ہے اب پرزمٹری سوال جو ایک سیچویشنز ہیں یا سوالات ہیں نورملی تو ہم اس کو ایوائیڈ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ مفروضہ اگر قائم کیا جائے اور مفروضہ یہ بھی قائم کیا جا سکتا ہے کہ یہ آخر میں معاملہ یہ دیکھیں کوئی پہلی دفعہ تو ایسی بات جو ہے یہ مفروضہ نہیں ہے نا دیکھیں فیصل جانسا سٹنگ وزرا ہم کہتے ہیں مفروضہ یہ جھوٹ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ تو مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں تو آئیکن پریزیوم کی یہ ٹھیک بات نہیں ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک سپیسیفک نہیں ہوگا الگیشنز کس کے اوپر کیا ہیں تو پھر اس کے بارے میں جو بھی بات ہوگی وہ پریزمٹری ہوگی یعنی مفروضہ ہوگی یہ مفروضہ جو ہے اس کو بہتر یہ ہے کہ جب تک یہ سپیسیفک سپیسیفائی نہ ہو اب اس میں اسہ ایک اور بھی تو سوال اٹھتا ہے وہ سوال اٹھتا ہے کہ فور اگزامپل اگر ادار اجادتی مداخلت کی بزنجو صاحب کا رضا بھائی نے کہا ہے تو پھر کیا چین آف کمانڈ میں اس وقت کی جو ملٹری ارائر کی تھی ان کی مرضی کے بغیر یہ کر سکتے تھے میرا نہیں خیال لیکن ایک چین آف کمانڈ ہوتا ہے اس میں اگر جیسے مولانا فضل ارمان صاحب کا بیان ہے سمہ پر ندیم صاحب کو میں نے وہ کلپ دیکھی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جنرل فیض امید باجوہ جو ہے انہوں نے بیٹھ کے یہ کہا کہ آپ نے نو کانفیڈنس موشن میں یہ یہ کرنا ہے سو پھر یہ الیگیشن جو مولانا صاحب بہت سنجیدہ آدمی ہے وہ غیر ضروری بات نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ تو جو موجودہ سٹنگ گارمنٹ ہے اس کے اوپر بھی آتا ہے کہ کلابریشن وہ تو پھر مولانا صاحب کی گواہی آگئی ان کا انٹرویو آگیا کہ انہوں نے بکا کے بیٹھ کے سب پارٹیوں کو یہ کہا گیا تھا سو اٹو ویل اپن اپ آویسلی اپنڈورا باکس کہ کیس کی کیسے ساتھ پر کیا تھا کیا معاملہ تھا پیچھے جائیں گے تو دوہزار تیرہ دوہزار نو دوہزار آٹھ سیریز آف الیگیشنز ہے تو اس کو اوپر میں اس نے یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرا مقصد یہ بات کرنے سے منع نہیں کرنا ہے میرا مقصد صرف یہ کہ اس سیچویشن میں حتمی طور پر جب تک کوئی بات سامنے نہیں آ جاتی اس کے اوپر رائے دینا بھی بڑا مشکل ہے کہ آپ کسی کو کیا رائے دیں گے کہ کوئی ایک سپیسیفک الیگیشن تو ہے نہیں اگر الیگیشن بھی ہے تو وہ فورس کے لوگوں کے اوپر ہے اب اگلے لوگوں کا کیا ہے یہ جو یہ جو وزراء بات کر رہے ہیں پریس ریلیز میں کیا سپیسیفک لی یہ بات کی گئی ہے نہیں پریس ریلیز میں پریس ریلیز میں ایسا کچھ موجود نہیں ہے یہ تو وزراء بات کر رہے ہیں وہ تو میں بات یہ کہہ رہا ہوں نا کہ پھر ہر بندہ اس کی تشریح کرے گا اپنی مرضی سے اب جب تک سپیسیفک نہیں ہو تو یہ مناسب نہیں ہے کہ اس پہ رائے دینا نہیں کی جائے ادارے کا اعتصاب کرنا ایک خوشائن کام ہے یہ تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر کوئی کرپشن میں ملاوث ہے یا کسی جو اپنے فرائرز سے پہلے تئی میں ملاوث ہے اس کا اعتصاب ہونا چاہیے اور اس لیول پہ ہونا چاہیے بلکل ٹھیک کیا ہے اب اس کو آگے ادارہ کیسے جو ہے وہ واضح کرتے ہیں کہ وضاحت ہوگی تو اس پہ پھر بات ہو سکتا ہے ادارہ وضاحت کا بات یہ کامران مرزی صاحب ابھی رضا حرون صاحب نے کچھ انسیڈنٹ مینشن کی ہیں سینٹ چیئرمن کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں گوٹ تو سی ایو والی بات کی انہوں نے اس سے پہلے کہا کہ ایک شخص سڑکوں پر تھا اس کو بلا کر کہا کہ آپ ہمارے پاس آجیں ایک مثال آپ کے لحاظت سے جو قاسم سوری کی جو ریورس کی تھی نو کانفرنس موشن کے درمیان وہ کس نے فسیلیٹریٹ کی تھی وہ بھی بتا دیا کامران مرزی صاحب سے لوگ گرفتار ہیں اور جو انسیڈنٹس رضا حرون صاحب نے بتائے یہ وہ انسیڈنٹس ہیں جب یہ لوگ سرویس میں تھے اور یہاں پر ممانعت بات ہے کہ جو پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیوٹیز ہیں تو یہ تو جب لوگ سرویس میں تھے تو پھر تو چین آف کمانڈ جیسے بات کر رہے ہیں فیصل چودری صاحب کہ اس میں تو پھر انسیٹوشنل لیول کے اوپر کسی ایک شخص کا ڈیسیشن تو نہیں ہو سکتا فار ایجامپل فیض امید صاحب دیکھیں یہ جو اب تک بات جو اشاروں میں سمجھ آ رہی ہے یا سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسیٹوشنل لیول پہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ انداخلت تھی اس وقت تھی اور اس وقت بلکہ یہ شاید خاکان عباس صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس میں پارلیمان میں جو ہے وہ ایک کرنل صاحب بیٹھا کرتے تھے اور وہ بتایا کرتے تھے آزریاں و آزریاں پوری براتے تھے اور کچھ اس طرح بقاعدہ ان کا آفستہ پر پارلیمان کے اندر تو یہ میں اگر غلط نہیں تو شاید خاکان عباسی صاحب نے کہا ہے تو یہ سارا کچھ تو تھا اور وہ ادارہ جاتی تھا معاملہ شاید اور ادارہ جاتی معاملے سے تو شاید درد باوجود اس کے کہ وہ دستور کے منافع ہے مگر ہمارے ملک میں اس کو کوئی معاین نہیں کرتا مگر یہاں پہ جو اشاروں کے نایوں میں بات ہو رہی ہے وہ شرط نو میں کے حوالے سے ہو رہی ہے کیونکہ نو میں تک وہ جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے تھے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم درست سمت میں ہیں یا غلط سمت میں ہیں مگر وہ اس نو میں کے حوالے سے اور نو میں کے حوالے سے اس کو جوڑا جا رہا ہے وہ آرمی کی تنصیبات پہ حملے کو یعنی یہ کوئی کی کوشش تھی ایک ایسا ناکام کوئی اور اس میں سیولینز کو بھی جوڑنے کی رہے ہیں اور شاید کوئی حاضر سروس بھی ممکنہ طور پہ نکل آئیں تو اب تک جو ہم غلط ہو سکتے ہیں میں غلط ہو سکتا ہوں مگر جو بزا ہے سارا معاملہ جو آنا وہ اس طرف جا رہا ہے اچھا میں آپ کے کامران ملسل صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں رضا حارون صاحب اس سارے معاملے میں جو بھی فیسیلیٹیشن جو بھی کردار ہے جس کے بارے میں بات کی جاری ہے جو حاضر سروس ہمارے ججز ہیں ان کے اوپر حکومت کی طرف سے آپ کی پارٹی کے لوگوں کو اس طرف سے بھی ڈائریکٹلی دبے لفظوں میں دھکے چھپے انداز میں الزامات لگائے جاتے رہے ہیں کہ یہ ججز جو ہیں یہ منیجڈ ہیں اور ان کو منیجڈ کیا گیا ہے ریٹائرڈ لوگوں کے ذریعے تو آپ آپ اس الزام پہ بلیف رکھتے ہیں یہ صرف الزام ہے انفرمیشن ہے انیلیسز ہے یہ اگزیکٹلی کیا ہے کیا سپریم کورٹ کے ججز کیا ہائی کورٹس کے ججز یہ فیض امید صاحب کے ذریعے مینج ہو رہے تھے یہ کنی اور کچھ اور لوگوں کے ذریعے ان کو مینج کر رہے تھے آئی دونڈ نو مجھے نہیں پتا ریزام تو ریزام ہی ہوتا ہے جب تک وہ ثابت نہ ہو جائے اپریینشن ضرور ہے اور اپریینشن اس لیے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب ایک پارٹی کے لیے ججمنٹ آتا ہے دوسری اخلاف ججمنٹ آتا ہے اور ججمنٹ کے میں تو آپ بھی ججمنٹ کے الفاظ میں نے کوٹ کیے نا دو جس کے مندوخیل صاحب کی بھی اور دو جو ہمارے ہونروری بل سپریم بور کے ججمنٹ سے ہیں مائنورٹی وہ بھی آبکر آپ پڑھ لیں تو آپ کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس پیسلیٹیشن کا دونوں طرف اشارہ ہو رہا ہے نہیں وہ تو اتر منیلا صاحب نے بھی الفاظ استعمال کیے کہ ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ یہ کوٹ جو ہے وہ اس سارے دھاندلی کو اس سب چیز کو وہ الفاظ سے نہیں ہوتا نا سر وہ ججمنٹ سے ججمنٹ سے ثابت کرنا پڑتا ہے وہ الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا ان کے ایڈیشنل نوٹس میں ان کے اختلافی نوٹس میں یہ شامل ہیں ایسے حارون بھائی مجوریٹی کی ججمنٹ پرویل کرتی ہے ججمنٹ ہوتے ہیں تو ججمنٹ سپیک آؤٹ کرتے ہیں ججمنٹ پر کومنٹ ہوتی ہے آپ کا جو سوال تھا کہ کیا یہ اپریینچرز ہیں بلکل ایکسس کرتے ہیں میں نے آپ کو مثالیں دیں ریسے ٹے کی مثال دیں میں نے آپ کو ابھی حالیہ حالیہ ججمنٹ میں بھی یہ اندیشہ ظاہر کیا گیا میں نے اور آپ نے نہیں کیا جو ان کے ڈیسینٹنگ نوٹس ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے ججز ہیں بے شک وہ مجوریٹی کا پارٹ نہیں بنے لیکن ان کی رائے کا اترام یا ان کی رائے کی وقت تو ہے وہ کہہ تو رہے ہیں تو ایسے ایسے الفاظ یوز کیے گئے ہیں یہ باتیں تو آپ کو نظر آتی ہیں پھر دوسری بات یہ ہے دیکھیں اس تمام فیسلیٹیشن کا جو بینیفیشری ہے چاہے وہ نائند میں ہو یا اور کوئی واقعات ہو اس کے بینیفیشری کون ہے اس کی کال کس نے دی وہ ایونٹ کریئٹ کیسے ہوا یہ تو جب تحقیقات ہوں گی ابھی تو ہم جو بھی یہاں پہ تینوں محزز آپ کے جو مہمانان ہیں وہ تو ایک سرکمسٹینشل کفتو کو فرما رہے ہیں ریپورٹر انفرمیشن پہ کفتو فرما رہے ہیں اب یہ معاملہ تحقیقات کی سٹیج پہ اور تحقیقات میں ریسٹ ہو رہی ہیں آگے بھی ریسٹ ہوں گی ابھی آہستہ آہستہ کھل کر آپ کا سامنے آپ اس میں بینیفیشری پیٹی آئی کو تو نہیں سمجھ رہے ہیں نہیں بہت سے چیزوں کیونکہ وہ تو ماتوب ہو گئے ان کے اوپر تو پابندی لگ گئے ان کا تو نشان چھن گیا وہ تو پروپوزر سیکنڈر اٹھائے گئے ان کے تو فارم فورٹی فائیو سنتالیس کے درمیان مسئلہ کریئٹ ہو گیا تو ایم شور کہ آپ ان کو کم از کم بینیفیشری نہیں قرار دے رہے ہیں دیکھیں آن دے ڈے آب دے نو کانفیڈنس کیسا بھائی میں بھی اسی ملک میں سیاست کرتا ہوں نا آپ بھی کرتے ہیں نو کانفیڈنس سے پہلے کیا پوزشن تھی پارٹی کی اور نو پرشن کے بعد چیزوں کو نو مہی سے اس اپریل سے دس اپریل سے پہلے اس پارٹی کی کیا پوزشن تھی دس اپریل کے بعد کیا پوزشن نہیں آٹھ پر تو یہ تو ایک ایک نیریٹیف گفتو ہے جو بھی گفتو کیا سکتی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو یہ جو ابھی انویسٹیکشن ہو رہی ہے ایل ریپیٹ مائسیل کہ جو لوگ بھی اس میں ریسٹ ہو رہے ہیں یا دورانے تفتش ان کو بلایا جا رہا ہے جو ملزمان ہیں ہی تک ابھی تک ملزمان ہیں اب ان کے ذریعے یہ سارے کام آئیسولیشن میں تین چار افراد یا ایک ادارہ نہیں کر سکتا اس کی ایک نیٹ ہوگا جس نیٹ ورک کے جب تک وہ نیٹ ورک سہی ہوتا سامنے نہیں آتا یو کینوٹ فائنیلٹی کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے سہی مجھے ویلکم بیک آفٹر دی بریک کامران مرسل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت کی اس معاملے پر کیا پوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانیچے ارمین عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر ایکسٹینشن دی جاتی ہے موجودہ چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کو اور جسٹس منصور علی شاہ یا سپریم کورٹ کا جو مجھارٹی ججمنٹ اس پر عمل درامت نہیں ہوتا تو سٹریٹ موومنٹ شروع کریں گے آپ کا ان دونوں معاملوں پر کیا موقف ہے اور اگر سٹریٹ موومنٹ پر اپوزیشن کی باقی جماعتیں جاتے ہیں دیکھیں ہم نے اس پر ڈیویٹ نہیں کیا ہمارے جو پارٹی کے اندرونی ادارے ہیں انہوں نے اس بات کو جنابی تک اس پویسٹن پڑاون کے سامنے آیا ہے آپ مفروضہ کہہ سکتے ہیں اس وقت تک مگر ہم نے اس مفروضے کو جناب آباس میں بیٹھ کے ریزول نہیں کیا ہمارے اداروں نے تو اس پہ ہم اس وقت تو کلیر سٹینڈ نہیں لیں گے ذاتی رائے میری جاننا چاہتے ہیں تو میں کسی بھی ایکسٹینشن کوئی بھی آج تک جتنی بھی ایکسٹینشن ان کے خلاف ہوں یہ میری ذاتی رائے پاکی کی رائے نہیں ہیں مگر پاکی نے اس سے پہلے بھی جتنی ایکسٹینشن آئی ہیں اس پہ اور کچھ اگر نہیں کر سکے تو ایکسٹینڈ ضرور کیا ہے اس وقت باقی لوگ جانب باوجہ جو ہے جا کے ووٹ دیتے رہے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ وہ کس مجبوری میں جا کے ووٹ دیتے رہے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے جانب اس اچھے ورے کو قبول کیا تھا دونوں طرف کے ادارات مگر ہم نے کم اج کم جانب اتنی حمد کر لی تھی کہ ایسٹین کیا تھا یہ ہمارا ماضی ہے ذاتی رائے میری میں کبھی بھی اس کے حق میں نہیں ہوں پارٹی کے سامنے کے معاملہ آج تک نہیں آیا اس لیے پارٹی کا اپینین اس وقت تک نہیں ہے اس بارے میں بٹ ایکسٹینشن جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر صرف ایک ایکسٹینشن کی بات نہیں چل رہی نا یہ تو جوڈیشل پیکیج یہ جس کے حوالے سے جو گورنمنٹ سرکلز میں بز ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ تنخواہوں سے زیادہ پینشن کا بوجھ ہے تمام کے تمام جو گورنمنٹ سرکلز ہیں ان سب کا ٹینئور ایکسٹینڈ کر دیا جائے تو یہ معاملہ صرف غالباً ایک جج تک محدود یا ایک کوٹ تک محدود نہیں ہے یہ ہم میں نے بھی آپ کو جو نا بڑے کینمس پر یہ بات بتائی ہے جس وقت اس سے بھی بڑی گنا اس سے بھی زیادہ اہم جو ہے وہ ایکسٹینشن تھی تو ہم نے کم از کم ایکسٹین کیا تھا اب تک کوئی ایکسٹینشن کے معاملے کو ہم نے ڈیبیت نہیں کیا پچھ میں اس وقت تکم رائے نہیں بنا سکے ذاتی رائے میں آپ کو بتا چکا صحیح رضا حارون صاحب پیپلز پارٹی کو ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ دو سال کا خاص طور پر ٹریک ریکرڈ ہے آپ ایک کے بعد ایک چیز کہتے ہیں کہ ہم فلان چیز باقی چیزیں تو چلنے چل رہی ہیں یہ چیز نہیں مانیں گے تو وہ ہوتا ہی ہے کہ جب وہ چیز آتی ہے تو وہ مان لی جاتی ہے پیپلز پارٹی ایٹ ڈی اینڈ اس میں ساتھ کھڑی ہوتی ہے وہ ایک کے بعد ایک آپ کہتے ہیں تو میں ایکزامپلز میں کوٹ کر دیتا ہوں لیکن سوال پھر بڑا طویل ہو جائے گا تو یہ جو اب ایکسٹینشن کا معاملہ ہے یہ جوڈیشل پیکیج کا اس پہ پیپلز پارٹی کی کلیئر کٹ پوزیشن کیا ہے آر یوں فور اٹ اور اگینسٹ اٹ نمبر ون ایس سچ میرے سامنے کوئی ایسا ٹیکس نہیں ہے یہ آئینی ترمیم کی بات ہوتی اور یہ پرسن سپیسیفک نہیں ہو سکتی سر ہوئی بھی ہے ماضی میں نہیں پرسن سپیسیفک نہیں ہو سکتی اٹھارویں ترمیم میں جو تیسری مرتبہ وزیراعظم بننے کی قدغن ختم کی گئی تھی اس میں صرف کالیفائی صرف نواز شریف کرتے تھے نہیں اس میں سب لوگ پرسن سپیسیفک نہیں ہوگی نا وہ اگر ہوتی تو اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں اس وقت ایک ہی شخصہ جو دو مرتبہ وزیراعظم بننے ہوا تھا محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہو چکی تھی اگر شہباز شریف صاحب کے لیے جگہ بن گئی تو پرسن سپیسیفک نہیں رہا وہ آپ بنی ہیں دو مرتبہ رہ چکے ہیں میں میں بلکل بات کرنے جا رہا ہوں سیکھیں جب وہ آئینی ترمیم آئی کی نا تو اس آئینی ترمیم کا کانٹائنٹ ہوگا کانٹیکس ہوگا اس پر گفتگو ہوگی وہ آئینی ترمیم پر بغیر ہو نہیں سکتا ہے کام نمبر ایک بات یہ نمبر دو بات یہ جو ہمارے پی ٹی آئی کی دوستوں پر بات کر رہے ہیں they are doing a very مطلب بڑا بڑا دینجرس پاتھ adopt کر رہے ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب کو کانٹرویورشن بنا رہے ہیں وہ فائدیزہ صاحب کو تو جو کہہ رہے ہیں سو کہہ رہے ہیں ان کی ایکسینچر کی جو بات کر رہے ہیں وہ منصور شاہ صاحب کو کانٹرویورشن بھائی ان کو کیا ضرورت ان کی امائز کی منصور شاہ صاحب is the senior پیونی جیج اگر کوئی ایسی بات ہو رہے ہو he can take action he can call he can meet فائدیزہ صاحب he can call upon he can talk مطلب ان کے لیے کسی کو عوامی سطح پر ایک سیاسی جماعت کو وقیل بنتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں ایک senior پیونی جیج کو جو کی نیکس چیف جیسٹس ہے اسو کانٹرویورشن سر وقت میرے پاس کم کے کام رہ گیا ہے وقت میں کم کے میرے پاس کام رہ گیا ایک چیز اور کوئکلی بتا دیں آپ یہ کہہ رہے ہیں بڑی زبردست بات کیا آپ نے یہ کانٹرویورشن بنا رہے ہیں لیکن کازی فائدیزہ صاحب کے بارے میں جب پرائیوٹلی آپ لوگ گفتگو کرتے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت مذاکرات چل رہے تھے آپ کہتے تھے میں حکومتی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں اس وقت کی پی ڈی ایم سیزن ون کہ کازی فائدیزہ صاحب آ جائیں بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں تب آپ الیکشن کروائیں تو وہ تو پھر کازی فائدیزہ صاحب کو بھی کانٹرویورشن تو خوب بنایا گیا اگر بند کمرے میں کوئی بات ہو نا میری راتی صاحب بھئی تو وہ تو چھیک ہے سر ٹاک شوز میں بھی کی بات یہ جو پبلک ڈیمانڈ ہے نہیں رانہ صاحب نے خواجہ صاحب نے ٹاک شوز میں یہ بات کی تھی جو اس کانونسیشن میں تھے رانہ صاحب وہ اس کا ریسپانڈ کر سکتے ہیں ایسی گفتگو ہوئی یا نہیں میں تو پریوی نہیں میں تو ایک جنرل گفتگو کر رہا ہوں کہ جب آپ ایک اوپنلی کسی جیجز کے لیے اتنا فیوریول ریمارٹ دیتے ہیں بھئی نوٹی پیکیشن کا ایک ٹائم ہے وہ اپنے ٹائم پہ آج ہے کہ اگر فرض کریں آج میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں فرض کریں ایکسٹینشن نہیں ہوتی ہے اور معاملات ایسی روٹین میں جلتے ہیں تو پی ٹی آئی کو شرمندگی ہوگی شرمندگی ہوگی آج ایک یہ بات کرنے پہ نہیں وہ سیلیبریٹ کریں گے کہ ہم نے یہ نہیں ہونے دیا ان کا تو پورا نہیں انہوں نے سیلیبریٹ کرنا ہے انہوں نے کہنا ہے کہ یہ کرنا چاہتے تھے ہم نے نہیں ہونے دیا سر وقت کم رہ گیا وقت بہت کم رہ گیا فیصل چودری صاحب مجھے کوئی کلی بتا دیں کہ یہ آئینی ترمیم ہوگی کیسے سینٹ تو پورا ہے نہیں یہ نگے یہ کیسے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی سیاسی جماعت کو ججیس کے نہیں کرنا چاہیے نہ ان کی حمایت کرنے چاہیے نہ مخالفت کرنے چاہیے آپ نون لیگ جلسے کرنے کے بعد جو ججز کے ساتھ کیا وہ تو سب کے سامنے ہے نون لیگ کا تو ٹریک ریکارڈ میں سپریم کورٹ پہ حملہ بھی ہے سو اس چیز پہ تو بلکل ہی کوئی کسی کے حمایت نہیں کر سکتا آئینی ترمیم کا جہاں تک میری کیلکولیشن ہے یہ میں دیکھتا ہوں نیشنل سمبلی میں بھی پرابلم ہے دیکھیں یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ دونوں ہاؤسز میں علیدہ علیدہ بل جو ہے سیل تھرو ہونا ہے یہ جوائنٹ سیشن نہیں ہو سکتا آئین کا تقاضی ہے دونوں جو ٹوٹل نمبر ہے اس کا دو تہائی چاہیے پریزنٹ میمبران کنے چاہیے سینٹ میں اس وقت گیارہ سیٹے کم ہے کی پی کی اور میں اس بات پر تھوڑا سا اہران کہ پی ٹی آئی کو یہ چیز اٹھانی چاہیے اور خاص کر کی پی کے سہ ستدان ریگارڈلیس آف تر ایفلیشن کسی بھی جماعت سے دیکھیں اپر ہاؤس ہے اس میں ایک صبح نہیں ریپریزنٹ ہو رہا بڑے بڑے افسوسناک بات ہے اور وہاں پہ لیجسلیشن بھی ہو رہی ہے اس میں پریزنٹ کا الیکشن بھی ہو گیا اس میں کی پی کو جو ہے وہ پاکستان ایک وفاق کی اقائی ہے اور اس میں چار اقائیاں ہیں جو ملہا کے وفاق بناتی ہیں پانچ ان کو اگر آپ کی پی کو اگنور کر رہے ہیں ہونے چاہیے اور کسی بھی لیجسلیشن میں جو ایف سانوی ہو جو آئینی ترمیم ہو اس میں ان کی آواز ضرور ہونی چاہیے آواز ہونی چاہیے وقت ختم ہو گیا ہے کامران مرسل صاحب فیصل چودری فیصل حارم صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر اب یہ جو گرفتاریوں والا معاملہ اس کے حوالے سے ابھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ٹویسٹنڈ ٹرنز بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے ہیں لیکن سب سے ٹرکی معاملہ یہ ہوگا کہ جو لوگ گرفتار ہیں ان کو لنک کس طریقے سے اسٹابلش کیا جاتا ہے اور اگر کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر تو ٹرائل ملیٹری کورٹ میں ہو رہا ہے وہ جو اگر سیویلینز ہیں ان کا ٹرائل کہاں ہوگا اس کے اوپر گفتو کا سلسلہ جاری رہے گا اب تک کے لئے ادازہ دیجئے اللہ حافظ